ٹیم انڈیا کے خلاف میزبان ساؤتھ افریقہ نے چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک چار وکٹ کے نقصان پر چورانوے رن بنائے تھے کھیل کے پاچوے دن کھیل کی شروعات میں ڈین ایلگر کا ساتھ دینے کے لیے ٹیمبا باووما آئے تھے دونوں نے شروع میں کافی اچھی بلے بازی کی اور پاچوے وکٹ کے لیے ایک سٹھ گیندوں میں چھتیس رنوں کی ساجداری نبھائی ساؤتھ افریقی کپتان ڈین ایلگر لگتار رن بٹو رہے تھے بھارت کو ڈین ایلگر کے وکٹ کی ضرورت تھی اور اسی بیچ ہاتھ میں آیا ایک اچھا موقع بھی نکل گیا محمد شمی کی گیند کو ڈیفنڈ کرنے کی کوشش میں ایلگر نے واپس گیند باز کی اور کھیل دیا اور شمی کے پاس ایک کیچ لپکنے کا سرل سا موقع تھا لیکن وہ اپنے فالو تھروں میں سنتولن نہیں بنا سکے اور کیچ نہیں لپک سکے بھارتیہ ٹیم کو ڈین ایلگر کا کیج ڈراب کرنا بھاری پڑ رہا تھا افریقی بل لبازوں کو رن بھی آسانی سے مل رہے تھے ٹیم انڈیا کو یہاں وکٹ کی سخت ضرورت تھی وکٹ کی تلاش میں بھارتیہ کپتان ویرات کولی نے جسپرید بومرا کو گینبازی کے لیے واپس ملایا اور پھر جسپرید بومرا نے وحی کیا جس کی ان سے امید تھی بومرا نے ایک زبردست گین ڈالی جسے ڈین ایلگر سمجھ نہیں سکے اور گین سیرے جا کر ان کے پیٹس پر جا لگی اس کے بعد ٹیم انڈیا نے زوردار اپیل کی اور امپائر نے آؤٹ دے دیا اس کے بعد ایلگر نے ڈی آرس لیا لیکن وہ ان کے پکش میں نہیں رہا ریویو میں بھی ایلگر ال بی ڈبلو آؤٹ پائے گئے بومرا کا یہ تیسرا وکٹ تھا ایلگر 77 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور افریقہ کی آدھی ٹیم پاویلین لوٹ گئی اس طرح جسپریت بومرا نے ٹیم انڈیا کے سامنے کھڑے سب سے بڑی چنوٹی ڈین ایلگر کو آؤٹ کر پورا میچ ہی پلٹ دیا ڈین ایلگر کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی ٹیم نے زوردار سیلیبریشن کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا وکٹ تھا دوستو اس کے بعد کاؤنٹر اٹیک کے ذریعے ساؤتھ افریقہ کے لیے اہم رن بنانے والے کونٹن ڈی کاؤک ایک بار پھر وہی کام کرتے دکھ رہے تھے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ابھی بھی اس مقابلے میں بنی ہوئی تھی ٹیم نے ڈیر سو رن پورے کر لیے تھے لیکن اس کے بعد محمد سیراج نے بھارت کو چھٹی سفلتہ دلائی ایک بار پھر ڈی کاؤک نے گین کو اس ٹنس پر ہی کھیل دیا اور بولڈ ہو گئے اور بھارت جیت کے اور قریب پہنچ گیا ڈی کاؤک 21 رن کے نیجی سکور پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد گینبازی آخرمہ پر واپس آتے ہی محمد شمی نے ایک شاندار گین ڈال کر ملڈر کو ریشپن کے ہاتھوں کیٹ اوٹ کرا دیا اور ساؤتھ افریقی ٹیم کو ساتھوں جھٹکہ دیتے ہوئے ٹیم انڈیا نے جیت کی طرف ایک اور خدم بڑھا دیا دوستوں بھارتی تیز گینباز بہترین پردرشن کر رہے تھے اور افریقہ پر دباؤ ڈال رہے تھے لیکن اس بار محمد سراج جذباتوں میں بہ گئے بابوما نے ان کی ایک گین کو ڈیفنڈ کیا اور سراج نے گین لپکنے کے ساتھ ہی واپس زور سے بل لباس کی اور پھیکی گین بابوما کے پیروں میں لگی جس کے کاران وہ کافی زیادہ تکلیف میں دکھے حالانکہ پھر سراج نے جا کر بابوما سے معافی مانگی لنچ تک ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ساتھ وکٹ کے نقصان پر 187 رن بنا لیے تھے دوستوں پھر دوسرے سیشن کی شروعات میں مارکو یانسن نے محمد شمی کے پہلی دو گیندوں پر چوکیں جمع دیئے لیکن پھر لگتار دو چوکوں کا حساب شمی نے وکٹ کے ساتھ پورا کر لیا اوور کی پاچویں گین لمبی تھی اور یانسن نے اسے ڈیفنڈ کرنا چاہا لیکن بلے کا کنارہ لگا اور رشاپن نے اپنی دائیں اور جھک کر کیچ لپک لیا شمی کے یہ تیسرا وکٹ تھا اس کے بعد روی چنر نشون نے ساؤتھ افریقہ کہ آخری دو وکٹ بھی جھٹک لیے اور انہیں آل آؤٹ کر دیا ساؤتھ افریقہ 111 رن بنا کر آل آؤٹ ہوئی اور اس طرح ٹیم انڈیا نے اس میچ کو 113 رنوں سے جیت لیا اور تین میچوں کی سیریز میں ایک شونے کی بڑت حاصل کر لی آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کے لیے جسپرید بومرا اور محمد شمی نے سب سے زیادہ تین وکٹ جھٹکے تو وہیں محمد سیراج اور روی چنرل نشون نے دو دو وکٹ لیا وہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس جیت کے ساتھ بھارتیے ٹیم نے اتحاس رجھ دیا ہے سینچورین کے میدان پر ٹیم انڈیا کی یہ پہلی فتح ہے دوستو آپ ٹیم انڈیا کی اس پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنے واد